بسم اللہ الرحمن الرحیم تودے ہم دسکس ایباوٹ ریشنل نمبر اور ایر ریشنل نمبر آج ہم ریشنل نمبر اور ایر ریشنل نمبر کے مطالق کچھ دسکس کریں گے بٹ اس سے پہلے ہم کچھ چھوٹی چھوٹی مین ڈیفنیشنز ہیں اس کو دیکھیں گے جو کہ ریشنل نمبر میں یوز ہو رہی ہیں تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں نمبر کی اور نمبر کی تھوڑی سی ہم ہسٹری کی اگر ہم بات کریں کہ وٹ اس نمبر یا نمبر جو یہ تھا اگر چھوٹی سی ہسٹری اس کی جو ہے فائی تھاؤزن بی سی جو ایجفن تھے وہ یہ بیس نمبر جو ٹین تھا اس میں یہ یوز کرتے تھے اور بڑا انٹرسنگلی وہ ٹین کے لیے ایک سیمبل یوز کرتے تھے وہ سیمبل آپ کے پاس یہ والا ہنڈرڈ کے لیے جو سیمبل یوز کرتے تھے وہ یہ سیمبل تھا اور ون ٹو تھری یہ ورٹیکل بار یا سٹوکس جو تھے یہ ون ٹو تھری فور فائی کے لیے یہ ون ٹو تھری فور اور فائی کے لیے نوملی وہ ہینڈ کو یوز کرتے تھے جو فنگرز ہیں ایک ہاتھ کی پانچ فنگرز ہیں اس کو وہ یوز کرتے تھے یہ چھوٹی سی کے ہسٹری تھی جب بھی بات کی ہے تو بات کرتے ہیں جی نمبر کی طرح what is a number اگر اس کی جنرل ڈیفنیشن ہم دیکھ رہے ہیں any idea word or symbol indicating quantity of units کوئی بھی خیال ہے کوئی ورڈ ہے کوئی نشان symbol ہے جو کہ quantity of unit کو کر رہا ہے represent اس کو ہم کیا بولتے ہیں نمبر بولتے ہیں اور mathematical جو اس کی ڈیفنیشن ہے وہ a number is a mathematical object used to count, measure and label کہ جس کو ہم counting کے لیے measurement کے لیے یا labeling کے لیے use کرتے ہیں اس کو نمبر بولتے ہیں اور اس کی جو simple سی example ہے وہ set of natural number ہے جو کہ one, two, three, four, up to so on numbers میں آگے جو definition آ رہی ہے وہ ہے prime number کی prime number کہہ چیز ہے a number that has only two factors ایک ایسا number جس کے صرف دو factor ہوں like it divides itself and one جو صرف اپنے آپ پہ divide ہو رہا اور one پہ divide ہو رہا اس کو ہم کیا بولتے ہیں prime number بولتے ہیں for example seven جو ہے یہ prime number ہے کیونکہ یہ evenly divisible ہے کس پہ one پہ اور seven پہ اب ایک بڑا انٹرسنگ سا فیکٹ ہم بات کریں گے about one question اکثر کیا جاتا ہے is one is a prime number or not تو one is not a prime number why because it does not have exactly two different factors کیونکہ اس کے exactly دو factor نہیں ہیں یعنی کہ one اپنے آپ سے divide ہو رہا ہے itself ہو رہا ہے وہ یہ کی چیز ہے اس کو بولتے ہیں uniqueness property تو یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ is one is a prime number تو one یہ prime number نہیں ہے next definition ہے جی relatively prime two integers are relatively prime اور co-prime if there is no divisor other than one کہ اگر ان کا greatest common divisor دو number کا one ہوگا تو اس کو ہم کیا بولیں گے relatively prime number بولیں گے جس طرح ہم 12 and 13 ہیں اس کا greater divisor جو ہے وہ one ہے but 12 and 14 کا greater divisor one بھی ہے two پہ بھی یہ divide ہو رہے ہیں اب یہ definition میں اس لئے add کہتا جا رہا ہوں کہ جب ہم prime number کی definition پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ word use ہوئیں گے تو جہاں پہ آپ کو word کا پتہ ہو کہ یہ ہے کیا چیز ہے تو definition کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی next definition ہے جی integers integer mean whole number whole number mean مکمل عدد ہے for example اگر ہم بات کر رہے ہیں 21 ہے یہ 4 ہے 0 minus 2 یہ سارے کے ہیں جی integers میں آ جاتے ہیں تو اس کو ہم کیا بولیں گے یہ whole numbers ہیں اور جو points میں ہو جیسا نا 9.75 5 and a half اور یہ under root 2 یہ آپ کے پاس کیا ہوں گے integer نہیں ہوں گے تو اب چلتے ہیں جی ہماری main definition جو ہے وہ کیا ہے rational number a number which can be written in the form of p over q ایک ایسا number جو p over q form میں لکھا جا سکے اس کو ہم کیا بولتے ہیں rational number بولتے ہیں اب یہ اس میں تین condition آ جاتی ہیں آپ کی بک میں جو first year کی ہے پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو دو دیمی ہیں first و third میں اس میں تین اس کی بتا رہا ہوں first one اس کے ہے کہ یہ جو p over q ہے یہ p اور q کیا ہوگا یہ integer ہوگا اور اس لئے میں نے پہلے آپ کو integer کی definition بتا دیئیں ایک تو یہ p over q یہ integer ہوگا p اور q اور دوسری condition اس میں یہ کہ p and q are relatively prime کہ یہ دونوں کیا ہوں گے relatively prime mean ان کا جو greatest common divisor ہوگا وہ کیا ہوگا one ہوگا اس کی definition بھی ہم کر چکے ہیں اور third ہوگا کہ یہ جو q ہے it must not equal to zero اگر یہ zero ہوگا تو zero divided something some number آپ کے پاس undefined form آ جاتی ہے تو اس لئے یہ جو denominator q ہے یہ zero نہیں ہونا چاہیے تو یہ تین condition آپ نے یاد رکھنی ہے جب بھی rational number کو آپ نے چیک کرنا ہے اب rational number کی آگے chart types یہاں پہ ہم discuss کریں گے پہلا آ جاتا ہے fractional form یا common fraction دوسری type اس کی ہے perfect square root تیسری type اس کی آ جاتی ہے terminating decimal اور fourth type اس کی آ جاتی ہے recurring decimal ہم one by one کر کے ان کو discuss کریں گے اور fully آپ کے لئے simple example سے میں سمجھانے کی کوشش شروع ہوں گا پہلا اس کا جو part آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے fractional form یا common fraction fraction form سے مطلب کیا ہے five over three mean اگر آپ دیکھیں تو یہ fraction کی form میں یہ five over three یہ پی ہے یہ کیو ہے تو تینوں condition چیک کرتے ہیں پہلی تو یہ پی اور کیو form میں yes second condition ہے they are relatively prime ان کا جو greatest common advisor over one yes second condition true third اس میں یہ کہ denominator وہ zero نہیں ہونا چاہیے تو تینوں condition fulfill کر رہی ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ common fraction جو ہوگی یہ rational number ہے ایک اور example ہوتے ہیں is five is a rational number yes or not yes why five over one can be written in the form of p over q کہ کسی بھی number کو one سے divide کر سکتے ہیں اور one جو ہے denominator zero نہیں ہے سو یہ بھی کیا ہوگا rational number ہوگا آپ اس کو simplified form میں یاد رکھیں کہ all integers are rational number کہ جتنے بھی integers ہیں وہ کیا ہوں گے rational number ہوں گے تو یہ تھی اس کی پہلی type دوسری type کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ہوگی آپ کے پاس perfect square mean all perfect square roots are rational number جتنے بھی perfect square root ہیں وہ rational number ہے why جس طرح اگر ہم بات کریں under root of sixteen 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 کا under root لیں تو plus minus four آرہا four کو ہم کیسے لگ سکتے four over q this can be written in the form of the over q they are relatively prime q is not equal to zero so یہ آپ کے پاس کیا ہوگا rational number ہوگا number three جو type ہے terminating decimal terminate اگر کوئی decimal ہو رہا ہو تو اس کو ہم کیا بول لیں گے یہ بھی rational number decimal which has only a finite number of digits in a decimal part decimal part میں finite digit ہوں for example یہ one over two کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو finite digit point five یہ finite digit ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ بھی rational number ہے یہ اور example ہے ریشن number کی number four اگر ہم دیکھیں وہ recurring decimal recurring mean repeat ہو رہا ہو mean a periodic or recurring decimal is a decimal in which one or more digit repeated indefinitely is one digit یا سے زیادہ digit repeat ہو رہے ہوں اس کو ہم کیا بولیں گے یہ بھی rational number ہے for example 1.333 اگر آپ دیکھیں 4 over 3 کو آپ لکھ سکتے 1.333 تو یہ infinite repeat ہو رہا تو اس کو کیا بولیں گے یہ آپ کے بعد rational number ہے تو یہ چار types تھی جب بھی آپ نے rational number check کر تو یہ condition آپ نے check کر نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کا تو راؤنڈ آف کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے check کرتے ہوئے چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اگر number round آف کر تو نہیں بتا رہا تو آپ سمجھیں گے یہ repeat ہو رہا ہے تو check کرتے ہوئے calculator کو بڑے سو سمجھ اس میں use کرنا ہے اس کے بعد اب نے بات کی تھی کہ zero کسی number سے divide نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے یہ undefined form آجاتی ہے تو وہ number undefined ہو جاتا ہے اور next میں نے کوشش کی ایک connection جس اب نے چار ریشنل number کے آگے چار کی ہیں تو ایک biological چیز آپ نے کئی نہ دیکھی ہوگی یہ آپ کے بس lizard ہے یہ repitile بولتے ہیں یہ lizard ہے یہ گی کو بھی بولتے ہیں تو یہ جس میں نے link کمپریزن کرنے کی کوشش کی ہے کہ ریشنل number ہے اور یہ اس کو دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا اور نوٹ دیکھتے ہیں unlike natural number and integer there are countless rational numbers between any two given rational number ریشنل number میں ہوتا 1 2 3 2 اور 10 کے درمیان natural number count کر سکتے ہیں بیٹ یہاں پہ دو rational number ہیں تو ان کے درمیان countless rational number ہوں گے counting اس میں countless ہو جائے گی اس کا بھی note دین میں رکھئے گا اب دوسری definition ہے rational number rational number کی اپنے 4 سکتے ہیں تو irrational number کیا ہوں گے بڑی سمپل سی definition the number which are not rational جو number rational نہیں ہوں گے اویس بات وہ کیا ہوں گے irrational یا اس کو آپ اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں non repeating اور non repeating اور non terminating decimal جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے irrational number تو یہ ہیں irrational کچھ ایک دو اور points میں ایڈ کر دیتا ہوں they cannot be written in the form of p over q form میں لے سکتے ہیں under root of any prime number جب بھی کسی prime number کا under root لیں گے irrational number ہوگا if a whole number is not a perfect square جب whole number perfect square now under root لیں گے 3rd two یا 3 کی بات کریں تو انشاءاللہ اس کا proof بھی آپ کے پاس next آ جائے گا اب یہ ہمارا rational irrational کا اگر mixer کر رہے ہیں تو ان کے mixer کو بنا کے ہمارے پاس کیا چیز بن رہی ہے real number include all the rational and all the irrational number کہ یہ جو real number ہے یہ rational irrational کا جب ہم union لیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آجاتا ہے real number آجاتا ہے تو یہ تھا جی آج کا rational اور irrational number اب میں ان ساری چیزوں کو revise کر رہا ہوں different way میں تاکہ آپ یہ یاد ہو جائے کہ rational number کیا irrational کیا ہے اس کو میں ون ڈائیگرام سے remind کر آرہا رہا ہوں آج کے lecture کو دیکھیں natural number ہے اس سے greater اگر ہم بات کریں whole number ہے اس میں zero include ہو جاتا ہے پھر integers کے اندر whole number بھی آجاتے ہیں natural number بھی آجاتے ہیں یا پھر ہم rational number کریں تو اس میں integers بھی آجاتے ہیں whole number بھی آجاتے ہے natural number بھی آجاتے تاکہ when diagram سے میں نے اس کو show کی ہے اسی طرح other than this ہوں وہ irrational number ہوں گے ایک اور way سے اس کو remind کرتے ہیں ایک tree diagram بناتے ہیں تاکہ جو آج کا lecture اور آپ کے لئے easy ہو جائے real number میں ہم نے دو types کی تھی ایک rational number ریشنل کو سمپل ہم نے کیسے یاد کیا تھا non terminating or non repeating decimal for example آپ کے سامنے three point one four ہے اور real number کی دوسری ہم نے کیا پڑی تھی ریشنل number کو ہم نے چار پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا تھا دوسرا اس میں کیا بولا تھا terminating decimal تھا تیسرا پارٹ اس میں ہم نے بولا تھا repeating decimal fourth part ہم نے بولا تھا integer اب integer کو آگے اور اس نے explain کیا ہے کہ اس کو دو پارٹ میں کر رہے ہیں ایک اس آرہا ہوگا کہ real number ہے پھر rational number ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ سامنے دیکھتے ہوئے کچھ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا چلیں ایک اور interesting way میں اس کو revise کہہ لیتے ہیں اور وہ آپ کے پاس یہ picture نظر آ ریال number ہے ریشن number ہے ریشن number میں ہم نے کہا تھا نیش number کون سے ہوتے ہیں ون ٹو ٹو ٹری اپ ٹو سون اور پھر ہم نے کیا بولا تھا whole number whole number ہوتے ہیں اس میں zero انکلوڈ ہو جاتے ہیں پھر ہم نے یہ تو یہ ہوگا آپ کے پاس real number چلیں کچھ example دیکھتے ہیں آج کے lecture سے related آپ کانڈی اس کا پہلے خود جواب سوچ گا اور پھر دیکھئے گا کہ میرے ساتھ match کر رہا ہے جس رہا پہلی example ہے is 49 is a rational number اور an irrational number کیا ہوگا answer yes it's a rational number why reason بھی ہم دیکھ نہیں ہے reason یہ 49 is a whole number یہ مکمل عدد ہے اور یہ perfect square root اور اب ہم نے بات کی تھی کہ perfect square root کیا ہوگا یہ rational number ہوگا next example number 2 yes is it 0 over 3 is a rational number or a rational number yes یہ rational ہے because 0 over 3 can can be written in the form of P over Q تو 3 condition fulfill کر رہی ہے تو یہ کیا ہوگا rational number ہوگا ایک اور example دیکھتے ہیں ایک دوار example آگے آرہی ہیں is 23 under root is a rational irrational number yes کیا answer ہوگا is ka j irrational why because یہ whole number تو ہے but یہ perfect square نہیں ہے تو جب اگلی example دیکھتے ہیں 9 over 0 is it rational or irrational no میرے خیال میں نہ یہ rational ہے یہ irrational ہے کیونکہ 0 کو کسی number سے divide نہیں کر سکتے ہیں تو یہ rational اور rational تو بات کی بات نہیں یا number ہی نہیں یا undefined form میں آجاتا infinity کی بات کریں تو چلیں last example اس کی دیکھتے ہیں is it rational or irrational جلدی سے yes rational complete square ہے تو آپ کے پاس یہ rational ہوگا اچھا جاتے جاتے ایک بڑا interesting سا question کیا جاتا ہے وہ question آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ define pie pie کا اکثر آپ نے word سنا ہوگا question اس کے لئے یہ is pie the rational number رہے ہیں لیکن اس سے پہلے definition pie دیکھ 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 ہے circumference of any circle over length of its diameter circumference diameter کی جب ratio لے رہے ہیں اس کو کیا بولتے پائے بولتے ہیں اس کو دائیگرام سے بھی سمجھا دیتا ہوں دیکھیں یہ آپ کے پاس circle ہے یہ circumference کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس کیا circumference ہے اور ایک ایسی line جو circle کے center سے گزر دیامیٹر بولتے ہیں جب بھی ان دونوں کی ratio لیتے ہیں تو اس کو کیا بولتے پائے تو امید ہے کہ اس کو یاد کیسے رکھیں گے cd abcd آپ سب کو آتی ہے تو c over d سے آپ اس کو یاد رکھیں گے circumference over diameter is a ratio between c and d is called pi امید ہے کہ اس کو simple word میں آپ کے دے گا اب اپنے question کی طرف آتے ہیں کہ is pi a rational number or an irrational number دیکھیں عام routine میں اکثر یہاں پہ ایسے لکھ دیتے ہیں کہ یہ چیک کریں گے یہ rational ہے ir 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 yes اگر ہم 22 over 7 کی بات کر رہے ہیں تو یہ p over q form میں لکھا جا رہا ہے q جو ہے not equal to zero they are relatively prime تینوں condition fulfill fill calculator نہیں آپ google search کہہ سکتے ہیں different ways کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو repetition کسی ایک number یا group of number کی نہیں نظر آرہی اور جس میں repetition نہیں ہوگی وہ ir rational number ہوگا یعنی کہ یہ irrational ہے یہ irrational ہے how is possible کہ یہ دونوں values equal ہو جائیں تو اس کا مطلب جو ہم پہلے value لکھتے تھے وہ غلل لکھتے تھے yes اور no yes because یہ pi is not equal to 22 over 7 ہے ہم اس کو ایسے لکھیں کہ pi is approximately equal to this 22 over 7 because یہ irrational ہے اور یہ irrational ہے 22 over 7 کے irrational number ہے گا اور وہ آپ اس میں کومنٹس کر سکتے ہیں اس کا answer دیکھ سکتے ہیں پہلا question ہے 5th root of 4 یہ check کریں 1.3 bar اور اس میں اگر ہم بات کریں ای اپنے answer دی دی گا اور چیک کی دی گا کہ یہ rational ہے امید ہے کہ آج کا lecture آپ کے لئے fruitful ہو گا نیکس انشاءاللہ اسی lecture کو continue کریں exercise 1.1 میں تو دیکھتے رہیے گا subscribe کی دیئے گا امید ہے نیکس time پھر اگلی lecture میں ملاقات ہوگی